بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان مختلف وجوہات کی بنا پر غمگین ہوتا ہے اور ان وجوہات میں سے ایک وجہ لوگوں کا نامناسب برتاؤ ہے کہ فلا شخص نے میری غیبت کی ہے فلا شخص نے سب کے سامنے میرے ساتھ بتمیزی کی ہے فلا شخص نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور ان امور کے بارے میں اور ان مختلف مسائل کے بارے میں انسان بار بار سوچ کر اپنی خوشی خراب کرتا ہے لہٰذا اس وجہ سے پیدا ہونے والی غمگینی اور خوش رہنے کا ساتھ سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ان مسائل کو اور ان باتوں کو بھول جائے اور ان مسائل اور باتوں کو بھولنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان ان خطاکار لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دے انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے ان کو معاف کر کے ان کے کیے ہوئے اعمال اور کاموں کو بھول جائے اسی لئے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بہت ساری خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر کے بھول جاؤ تاکہ تمہاری زندگی میں سکون اور آرامش آئے اور ایک اچھے اور بہترین زندگی کے مالک بن سکو لہٰذا اس کے بعد اگر کوئی میرے ساتھ برائی کرے یا مجھے پتا چل جائے کہ فلان شخص نے میری غیبت کی ہے یا میرے ساتھ بتمیزی کی ہے یا مجھے دوکھا دیا ہے تو گر آ کر ٹینشن لینے کی بجائے اور اس کی غیبت کرنے کی بجائے میں اسے تہے دل سے معاف کر دوں تاکہ اس معاف کرنے کے ساتھ میں خود خوش بھی رہ سکوں اور اللہ کی رحمتیں بھی سمیٹھ سکوں کیونکہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخش دینے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا اور لوگوں کی خطاؤں اور برائیوں کو معاف کر دینا نہ صرف دنیا میں انسان کی خوشی کا زامن ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کا راز ہے کیونکہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کو بخش دیتا ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا پس اگر ہم اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت اور دنیا اور آخرت کی خوشی چاہتے ہیں تو اپنے اندر بخش دینے کی عادت پیدا کریں اور لوگوں کو بخش دینا شروع کر دیں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ